اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم لوگ جی سی سی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے جی سی سی یعنی گلف کوپریشن کانسل لیکن اس کا جائے اوفیشل نیم جو ہے وہ ہے دہ کوپریشن کانسل فور دہ ارب سٹیٹس آف دہ گلف یہ پرشین گلف کے بارے میں بات ہے کہ پرشین گلف سے جس جس کانٹری کے سرحد لگتی ہے تو اس کو جی سی سی میں شامل کیا گیا لیکن جب دیکھیں گے غور سے تو عراق کا بھی ہے کوئیت کا بھی ہے سعودی کا بھی ہے بہرین کا بھی ہے قطر کا بھی ہے یوئی کا بھی ہے اومان کا بھی ہے لیکن اس میں جہے سی چھے کانٹری آتے ہیں سات کانٹری نہیں آتے ہیں کیونکہ عراق کو جہے اس سے باہر رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ بنی تھی انیسہ اکیاسی میں تو اس کا مقصد یہ تھا ایران اور عراق کے جنگ کو روکنا کیونکہ ایران میں جہے انیسہ اناسی میں انقلاب آیا تھا امام خمینی کے ذریعے سے تو پھر بعد میں جہے عراق سے جنگ شروع ہو گئے ادھر صدام حسین تھا اور ادھر یہ تھا تو انہی دونوں کے جنگ کو روکنے کے لیے عرب لوگ جہے ایک پاور بلوک بنائیں تاکہ اس کے ذریعے سے پریشر قائم کیجئے دونوں پہ کہ جنگ نہ کرو لیکن یہ جنگ تو نہیں روک پہ دس سال تک یہ جنگ چلیا اور پوری تباہی ہو گئی ادھر صدام حسین نے اس کو عرب کا مسئلہ بنا دیا آجنگ کا مسئلہ بنا دیا اور ایران نے اس کو مذہبی ریولوشن کا بنا دیا کہ اب اسلام آیا ہے تب اس کو ایکسپورٹ ہونا چاہیے تو اس کے بعد جہے اس کو عرب کا نیٹو بھی کہا جاتا ہے نیٹو ہم جانتے ہیں کہ یورپ میں جہے لوگوں نے امریکہ کے ساتھ بنایا تھا نورت ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن انیس سو انچاس میں تو یہ عرب کا نیٹو ہے تو یہ جہے اراک کے علاوہ جو کوسٹل لائن جس کا ہے کوئیت جس کی جہے کیپیٹل کوئیت سیٹی ہے پھر جہے سعودی عرب ہے جس کی کیپیٹل جو یہ ریاض ہے پھر بہرین ہے جس کی کیپیٹل جہے منامہ ہے پھر قطر ہے جس کی کیپیٹل جہے دوہا ہے یو اے ای ہے جس کی کیپیٹل جہے ابو زہبی ہے اومان ہے جس کی کیپیٹل مسکت ہے تو یہ جہے چھے کنٹری آتے ہیں جو جی سی سی میں آتے ہیں تو اب جی سی سی عرب لیگ اور او آئی سی یہ تینوں میں کیا فرق ہے تو یہ جہے انشاءاللہ ہم دوسری ویڈیو میں بتائیں گے عرب لیگ کے بارے ہیں عرب لیگ میں بائیس کنٹری آتے ہیں اور او آئی سی میں تو پچاس سے زیادہ ہے چھپن سنتاون کنٹری آتے ہیں تو اس کے بعد انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا اب یہ یمن ہے جوڈن ہے مراکوہ یہ سب بھی جہے جی سی سی مانا چاہتے ہیں لیکن ابھی ان کو لیا نہیں گیا تو میں سمجھا کہ جہے بریفلی آپ کو بتا دی جائے جب میری خانسی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تو یہ سارے گنٹی کے بارے میں کب آزادی ملی کیسے ملی یہ سب ہسٹری لاؤں گا انشاءاللہ